پنجاب میں نون لیگ کا فارورڈ بلوک بن چکا زمنی الیکشن میں طریقہ انصاف کلین سویپ کرے گی کسی چور اور ڈاکو کو نہیں چھوڑیں گے ہر کربچکس کا احتساب ہوگا وزیر اطلاع فواہ چوہدری کی میڈیا سے گفت کر شہر لاہور کے پہلے ڈیم کا منصوبہ ڈیم کی مارل سٹڈی تکمیل کے آخری مراحل میں داخل عدالتی احکامات پر بنائی جانے والی کمیٹی کا دوسرا اجلاس پندرہ اکتوبر کو طلب مگر شدہ موبائل فونز پر پابندی شہری اور دکاندار پریشان اچانک پابندی سے ملک میں اچھے موبائل فونز کی قلت پیدا ہو سکتی ہے تارفین کے نقصان کا ذمہ دار کون ہوگا؟ شہریوں کی دعائی ڈیال سنگ کالج کے قریب ڈین سے چالل سالہ شخص کی لاش برامد لاش کی تاحال شناخت نہ ہو سکی پولیس نے لاش کو مردہ خانے منتقل کر دیا خیبر میل ٹرین حادثے سے بال بال بچ گئی رائیورن پھارٹر پر کمپنین ٹوٹنے سے گاڑی دو حصوں میں تقسیم ٹرائیورن نے امرجنسی بریک لگا کر ٹرین کو حادثے سے بچا لیا ریلوے پولیس کا بھیکاریوں کے خلاف بھیک کیک ناؤن پرین میں بھیک مانگنے والے نوجوان کو دھر لیا مقدمہ در پولیس کا جرائیم پیشہ ناثر کے خلاف ٹریک ڈاؤن سیول لائنز انویسٹیگیشن پولیس کی کاروائی دست اشتہاری گرفتار کر لیے ملزمان کے قبضے سے اسلحہ اور دیگر سامان برامد شہر میں ناکس سیورج کے بڑھتے مسائل شہری پریشان شراکورٹ میں ابلتے گھٹوں کا مسئلہ حل نہ ہو سکا مکین عذیت میں مبتلا ڈاؤن شپ میں سیورج کے ناکس انتظامات کے خلاف اہل علاقہ سرابہ احتجاج بن گئے ایبٹ روڈ پاسپورٹ آفیس میں بغیر ایجنٹ پاسپورٹ بنوانا ناممکن ہو گیا عملے کے روئے سے تنگ بزرگ شہری نے وزیراعظم کو خط لکھ دیا پاسپورٹ آفیس میں دھکوں سے سوا کچھ نہیں ملتا عملہ بلا جواز تنگ کرتا ہے خط کا مطلب سیول ایوییشن اتھارٹی میں تقرر اور تبادلے دو جوائنڈ ڈریکٹر اور ایک اڈیشنل ڈریکٹر تبدیل لی جی سیول ایوییشن اتھارٹی نے تبادلوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا اور آر پیو فیصلہ باد غلام محمود ڈوگر کے والد کی نماز جنازہ خالد مسجد کیولزی گراؤنڈ میں آدھا ہوں آئی جی پنجاب محمد تاہر عمجد جعوید سلیمی منتظر مہدی شہزاد اکبر سجاد منج امرانہ حمر جانا تاہر سمیت دیگر پولیس اختران کی شخص